بیرہ نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر بلوگز آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آپ ان کو سن کر کافی حیران ہوں گے میں نے آج اپنی زندگی میں پہلی بار روڈ پر سرعام جسم فروشی کرتے ہوئے ایسی عورتوں کو دیکھا اور ایسے لوگوں کو دیکھا ان کے اٹھ گر چمع جنہیں دیکھ کر میں کافی حیران ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے معتبر اور شریف لوگ رات کا اندھیرہ ہوتے ہی اس قدر عورتوں کے بھوکے بن کر عورتوں کے بیچے لگ جاتے اور آج میں نے ان خواجہ سراؤں کو بھی دیکھا جن کے لیے میں کافی ہمدردی رکھتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے کافی عزت اور احترام ہے اور ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں کافی حیران ہوا کہ ان کے لیے تو میں بہت جگہوں پر بولتا ہوں کہ کاش ان کے لیے ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی سیٹ رکھی جائے ان کی ایڈوکیشن کا خیال رکھا جائے لیکن جب میں نے روڈ پر ان کو جسم فروشی کرتے ہوئے دیکھا تو یقین کریں میرا بہت موڈ خراب ہوا اور چند ہی لمحوں کے بعد مجھے اپنے ملک کی ان عورتوں پر بھی فخر ہوا جن کا کوئی سہارا نہیں لیکن وہ عزت کے ساتھ حق علال رزق کما کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں ہوا کچھ یوں کہ جب میں اسلامباد کی طرف جا رہا تھا تو سکس روڈ کروس کرتے ہی میں ایک جگہ پر میری نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ نکاب فروش لڑکیاں بہت اچھا انہوں نے ابایا پینا ہوا بڑے اچھے طریقے سے نکاب کیا ہوا لیکن جسم فروشی کر رہی تھی وہ اور ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع تھے جنہیں دیکھنے کے بعد میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اتنے محتبر اور شریف لوگ اس قدر مطلب جسم کے بھوکے ہیں کہ ان کے پیچھے 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 چل رہے ہیں اور وہ ان کو اشارے کر رہی ہیں کہ اس گلی میں آ جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ میں نے ساری وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی لیکن یقین چانے میں صرف وہ ویڈیو اس لیے نہیں چلا رہا کہ شاید وہ ویڈیو چلانے کے بعد ایسے ان کے بچے یا پھر ان کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہ دیکھ لے جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں کوئی نئے فساد اور لڑائی جگڑے پیدا ہو جائیں اور جب میں نے ان خواجہ سراؤں کو دیکھا تو بھی میں ایسے نوجوان لڑکوں پر کافی مجھے شرم آئی جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور میں بیان نہیں کر سکتا جو میری آنکھوں نے دیکھا اور جو میرے فون نے ریکارڈ کیا وہ سب کچھ اگر میں یہاں پہ چلا دوں تو آپ لوگ بھی دیکھ کر کافی حیران ہوں گے کہ آخر یہ سب کیا ہے لیکن جب میں واپس آ رہا تھا جب میں واپس آ رہا تھا اور میں شمسہ بات کو کراس کرتے ہوئے سکس روڈ پر پہنچا اور سکس روڈ کے پل کے نیچے میں نے ایک ایسی خوبصورت نوجوان لڑکی کو دیکھا جو دال چاول بیچ کر اپنے گھر کو چلا رہی تھی جہاں ان عورتوں کو دیکھ کر ان مردوں کو دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا وہی ان لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے فخر محسوس ہوا کہ میرے ملک میں ایسی باعزت اور باہمت خواتین بھی موجود ہیں جن پر اگر کوئی جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ رہے تو بھی وہ عزت کے ساتھ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلا سکتی ہیں لیکن جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں مجبور تھی میرے پاس کوئی اور کام کرنے کا آپشن نہیں تھا میں مجبور ہو کر اس دھندے میں پڑ گئی یہ دونوں چیزیں میں آپ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو لوگ اپنے اس طرح کے ایکسیوززز کو اپنے سامنے رکھ کر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا تو آپ ان عورتوں کو دیکھ کر ان لڑکیوں کو دیکھ کر خود کو بدلیں اور حق علال کما کر کھانے کی اپنے اندر عادت اور حمد پیدا کریں اور دوسرا میرا آخری میسج ان لوگوں کے لئے ان لڑکیوں کے لئے جو اسپیشلی یہ گلا کرتی ہیں کہ میرے ہزمن ٹائم پر گھر نہیں آتے مجھے توجہ نہیں دیتے مجھ سے پیار نہیں کرتے اور وہ باہر عورتوں پر باہر عورتوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کے برے کاموں میں پڑے رہتے ہیں تو یقین جانے میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ بھی شاید اپنے اندر اس بات کو سوچیں کہ ہاں کاش میں بھی اپنے شہر کے لئے یہ سب گھرتی میں نے بہت ساری لڑکیوں کو یہ دیکھا ہے گلا کرتے ہوئے لیکن وہ کبھی یہ بات سوچتی ہیں کہ جب آپ شادی بیعہ پر جاتی ہیں کسی کی سالگیرہ پر جاتی ہیں تو آپ آپ کو اتنا نکھار سمار کر وہاں پر جاتی ہیں جہاں پر سینکڑوں لوگ نامحرم ہوتے ہیں جن کے لئے آپ کا تیار ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا لیکن جو شہر سارا دن تھکا ہارا آپ کے آپ کے لئے محنت مزدوری کرتا ہے کیا کبھی آپ اس کے لئے روز تیار ہوتی ہیں نہیں ہوتی نا سوچئے آپ اپنے شہر کے لئے تیار ہوں جب آپ کا شہر گھر آئے تو وہ آپ کو صاف ستھرا نکھرا واپائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ باہر جا کر مو مارے گا اور جو لڑکیاں ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ان دونوں باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد پھر بھی اگر کہیں کہ میں مجبور تھی اس کام میں پڑ گئی تو یاد رکھیں آپ مجبور نہیں تھی شاید آپ کو تھوڑی دیر میں لاکھوں کمانے کا شوق تھا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ